موسیقی 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 وَالحَقِ عَلَى الْحَاقِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدَةِ النِّسَعِ الْعَلَمِينَ بنت نبی الرحمة الكريم وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جمیل انبیاء والمرسلین وعوصیاء الرسل والصلاة والسلام معالا قنادی للتوحید حجج اللہ علی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام معالا منتقم آلاللہ القائم الحجت صحب الاسر والزمان المادی اما بعد فقد کھال اللہ تعالی سبحانہ فی صورت الدحر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ حَادَيْنَهُ السَّبِيلَةِ اِمَّ شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا صلوات پر دیجئے بہت پشتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے بہت پشتائے گی پھر عرض کر رہا ہوں بہت پشتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں اور منافق ترین پھر سن لیجئے منافق ترین منافق ترین ہے وہ زبان جو ہائے حسین کہے بغیر یا اللہ کہے منافق ترین ہے جو ہائے حسین کہے وغیر یا اللہ کہے کیوں آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی فقیر نے کہا تھا آپ تو رہتے ہی مدینہ الفقرہ میں ہیں فقیر نہیں کہا تھا حقہ کے بنا اللہ اللہ آست حسین تو اب اگر بنیاد نہیں ہے تو اللہ اللہ کرنا کیا فائدہ دے گا اسی لیے مفضل پوچھ رہے تھے صادق بادشاہ سے سخی لجپال ہم سے لوگ کہتے ہیں کب تک حسین حسین کرو گے کھڑے ہو گئے مسنت سے امام اور کہنے لگے مفضل جا کے کہے کیوں نہیں دیتے جب تک اللہ اللہ ہوگی حسین حسین اللہ ہو جاہدہ لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین له لبیق یا حسین لبیق یا حسین اور بہترین حمد ہے مالک کے لئے اس رب نتک کے لیے جس نے اس مجلس میں بہترین کلام میری سامات کا رزق ابا ورقت بنایا سابزادے خدا ان کی کلم میں اور زبان میں اور تحصیر دے بنتہا جب کوئی چریز دل سے لکھی جاتی ہے اور اس کی زبان یہ حیوانی نہیں ہوتی روح کی ہوتی ہے تو اس کا لطف اور ہوتا ہے تو مشعور ہوں کہ مجھے اس طرح کا کلام سننے خواہ ملا آپ سب کی صحت و سلامتی خیلی اور زندگی کے لیے ایک سلوات پڑھ دیجئے اللہ 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 میں نے سورہ دہرہ مبارکہ سے سورة الانسان سے آیت نمبر یہ سورہ دہر کے اسی اسمہ ہیں آپ سب کانٹیننٹ میں اسے سورہ دہر کہتے ہیں پورا عرب اسے سورة الانسان کہتا ہے اس سورہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس سورہ میں اللہ نے پورے قرآن اس کے اسلوب سے ہٹ کر اسلوب قرآنی کیا ہے کہ جہاں بھی جنت کا ذکر آیا یا نعمتوں کا ذکر آیا جنت کی وہاں پر ہوروں کا ذکر ضرور آیا یہ واحد سورہ ہے جس میں جنت کا ذکر آیا لیکن ہور کا ذکر نہیں آیا کیونکہ اس میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کر دیا تھا تو کیونکہ فظہ تنام آ گیا تا اب ہور کا مانا کوئی نہیں کیونکہ اس شورہ میں تذکرہ ہے سرداروں کے ساتھ ساتھ غلاموں کا بھی اور عجب ہے اچھا کیونکہ شہزادی غنام آ گیا تو میں چاہوں گا آپ کو ایک حدیث کی طرف متوجہ کرنا مجھے نہیں بتا میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کے ازہان مبارکہ اس حدیث کو سمجھ جائیں گے بڑی مشہور حدیث ہے اور ہر کسی کو یاد ہے اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے لطف کی یہ بات ہے تو اس میں بادشاہ فرماتے ہیں علی کے بھی مولا ختمی ہے مرتبت ختمی ہے مرتبت جس کو بھیجنے کے بعد بھیجنے والے کا پھر دل کرتا رہا کہ مجھے ملنے آئے اب نہ جانے اس کا دل کون ہے وہ اس کی باتیں وہ جانے لیکن عجب بات یہ ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ والا ہاتھ اس والے ہاتھ سے افضل ہے یہ والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ایسے والے ہاتھ سے افضل ہے اب نہ جانے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں دروازے پہ فرشتے یوں کر رہے تھے اور فزہ یوں کر رہی تھی خدا تمہ شاء اللہ خدا آپ کو سلطہ ہمیشہ جیتے رہی علی علی کر دے رہی ہے اللہ اکبر لیکن کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے اس وقت زیر نظر کہیں اور بادشاہوں کا ذکر ہے تو وہ دماغ میں ہے لیکن لطف کی باد یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر تین میں نے تلاوت کا شرح فاصل کیا ایک پولیسی آیت ہے اور اس میں خدا وند عالم نے اپنے محبوب سے کہا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہہ دیجئے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کیا ہے ہم نے یعنی ہم کیوں کہتا آج آج بلکل آپ صحیح کیجئے ضرور کیجئے آج یہ وہ تو بیٹا مجھ سے ہوگا نہیں کہ میں دھیان مائک کر رکھوں مجھے تو اپنا وجد اور اپنی عبادت کرنی ہے تو انشاءاللہ آواز پہنچانے والے پہنچائیں گے تو مجھے خود بیٹا خیال نہیں کیونکہ میں اگر خطاب کرتا ہوں تو ایک اچھا مومن بھی ہوں اور سامے بھی اچھا تو بھلا میں اپنے مولا کے ذکر سے محروم کیوں رہ جاؤ ہوں کیونکہ میں آپ کوئی سناتا رہوں اور خود نہ سنو یہ تو نہیں ہو سکتا میں خود بھی سنتا ہوں کیونکہ مجھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے اے میرے نبی کہہ دیجئے اِنَّا حَادَيْنَہُ سَبِيلًا اِمَّا شَاکِرًا وَا اِمَّا کَفُورًا ہم نے ہدایت کر دی ہے سبیل کی کوئی سبیل ہے جس کی ہدایت ہم نے کر دی ہے اِنَّا حَادَيْنَهُ سَبِيلًا میں نے سبیل کی ہدایت ان لوگوں کو کر دی ہے اب یہ اِمَّا شَاکِرًا وَا اِمَّا کَفُورًا اب اس سبیل کو مان کر یا یہ شاکر ہو جائیں تیسرا راستہ کوئی نہیں یا پھر کافر ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی اِمَّا شَاکِرًا یا شاکر ہو جاؤ مان کر وَا اِمَّا کَفُورًا یا کافر ہو جاؤ اب مجھے بتائیے وہ قوم آقل قوم فہم وفراست جنہوں نے بغیر دیکھے آمینہ کے بیٹے کے کہنے پر اپنے خداوں کو چھوڑ کر واحد خدا کی عبادت شروع کی اتنے سمجھدار تو ہوں گے نا کہ انہوں نے ضرور اُچھا ہوگا ماہ سبیل کہ یہ سبیل کون ہے جس کی ہدایت پروردگار نے ہمیں کر دی ہے اب ہم اسے مانیں گے تو شاکر نہیں مانیں گے تو کافر خطاب یہ اہل ایمان سے ہے کافروں سے ہے نہیں مانیں گے یعنی کلمہ سیرے سیرے کمی سافی سب اٹھا کر دیکھ لیجی گا فرات کا زمیمہ سب میں لکھا لوگوں نے پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کھڑے ہو گئے کہہ لگے یا رسول اللہ شبیل یہ شبیل کون ہیں کہا میرے ساتھ دیکھو اس دروازے کی طرف پتہ نہیں کوئی دروازہ ہے جو نبی کی آنکھوں کے سامنے ہے بس نبی ادھر دیکھنے لگے قوم بھی دیکھنے لگی تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھلا جس کے دروازے پہ خود رسول اللہ نے کہا تا یہ اللہ کا دروازہ ہے خود رسول پاک کے حدیث ہے ہم اللہ کے دروازے ہیں اللہ چاہیے تو ہمارے پاس ہم تمہیں بتائیں گے دیکھو نا شخی مصطفی کی کیا حکمت ہے ختمی مرتبت کی توحید ایک آسمانی حقیقت تھی کمال جلال مصطفی کہ اس آسمانی حقیقت کو زمین پر لے آئے وہ لا محدود تھا اسے محدود شعور میں اس طرح سے لاکر بسایا کہ محدود میں آ کر بھی وہ لا محدود رہا اللہ اور جیت نے باہر قدم رکھا یا رسول اللہ چہرے پہ نگاہ پڑی تو کہنے لگے یا وجہ اللہ پھر اپنی قوم کو کہنے لگے حاز سمیل سمیل یہ ہے رہی سمیل آلی کہا یہ اللہ کی سمیل ہے اسی کو ماننے سے انسان شاطر ہوتا ہے اور نہ ماننے سے قرآن کہہ رہا امہ کفورہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا امہ کفورہ جو نہیں مانے گا وہ امہ کفورہ کے درجے میں داخل ہو جائے گا اسی شخصیت کا نام کل ایمان ہے ہاں وہ میں کبھی کبھی ضرور سوچتا ہوں کہ حضور نے کہا دیکھو کل کے کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے یا رسول اللہ تو پیچھے کیا ہے کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں تو یہ حدیث ختم تو نہیں ہو گئی اسی دن کے لیے یہ تو قیامت تک حکم ہے تو آج بھی جو علی کے مقابلے میں آ جائے اسے سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن میں میں کوہن کچھ اور میرے ممدو شخصیات کچھ اور امیر کی ذات گرامی مقدسہ تو میری محتاج نہیں اور نہ یہ خاندان کسی کا محتاج ہے جو اتنا عالم خاندان ہو کہ زمین پر آکے کہ وہ ایک ہے اور وہ بھی مان جائے کہ میں اس سے بڑا بھی کوئی عالم غیب ہو کہتے ہیں حضور جانتے تھے علم غیب میں نے کہا آپ کو خدا ایک ہے کسی نے بتایا تو اس کو پتا ہے تو بتا رہا ہے جو کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے جو آکے اس کا بتا دے کہ وہ ایک ہے اس سے بڑا بھی کوئی عالم غیب ہو میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کوفہ میں مسند رشالت پہ ولی حق بول رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے لوگو کس نے میرے بابا کے آشار پڑے ہیں زبعی کھڑے ہوئے کہ یا وسیع رسول میں نے سعادت حاصل کی آپ کے بابا ابو طالب سروات اللہ کے فضائل کے چند آشار میرے ذہن میں تھے اور انہی میں میں نے بادشاہ کے کچھ شیر شامل کر کے آپ کو سنا دیئے آپ نے اسی وقت مشکرا کہ علی فرما رہے تھے میں کل ایمان ہوں اور اگر میں ابو طالب کی ولایت پر یقین نہ رکھو تو میں دیکھار ہوں اقرار کر رہی ہے ولایت عبو طالب اور سخی کہہ رہے ہیں مجھ پر بھی لازم ہے ان کی ولایت کا اقرار کرنا ولایتیں آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے ارے اس پر تو بحث کرنا ہی گناہ قبیرہ ہے یہ سوچنا بھی محال ہے میں تو یہ چاچھا چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اسلام قبول نہیں کیا ایمان قبول نہیں کیا تو سرکار پھر یہ تو بتا دیجئے اگر وہ ایمان قبول نہیں کیا تو شکر کیجئے پھر وہ اس کافر نے تمہیں توحید بچا کر دے دی اگر وہ علی کو بے کا نہ کہتا میں دیکھتا توحید ایسے کھا یہ ابو طالب کی برکتیں ہیں ورنہ وجہ اللہ کو کون بیٹا کہتا ید اللہ کو کون کہتا سبحان اللہ ارے شکر کیجئے ابنیت دے دی علی کو سبحان اللہ تو اب گبرائیے نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب علی ابو طالب کے بیٹے تو اس کے بعد اب ہم جو مرضی علی کو کہیں وہ خدا نہیں ہو جائے گا یہ برکت ہے ابو طالب کے بڑھن میں ہیدر 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 کتنی برکت ہے ابو طالب کی زبان کی سبحان اللہ تم نے تو لفظ کہے لا الہ الا اللہ جسے لوگ خدا مان رہے تھے شنو میں تمہیں تاریخ الحیوان حیات الحیوان کا ایک واقعہ بتا رہا تاریخ عرب کی قدیم ترین سوان عمری اس سے ایک روایت اخذ کرتے تمہیں حدیعہ کر رہا جب سب لوگ آئے نا سرکار ابو طالب کے دربار میں شیخ ابو طالب اچھے یہ جانتے ہیں اللہ مصر جیتے رہے جیتے رہے وہ زبانیں جیتی نہیں سطح آباد رہو جنہوں نے سرکار پہ سلام پڑھا یہ کر رہا ہوں شیخ ابو طالب کیا معنی ابو طالب کسے کہتے کہا مکہ کو ارے مکہ کو تو خود قعبہ کی منزلت سے اللہ نے مکہ نہیں کہا بلکہ کہا بے بکہ ہم نے پہلا گھار وضع کیا بنایا نہیں بنانا اور شئے ہوتی ہے وضع کرنا اور شئے وضع للناس ہم نے انسانوں کے لئے جو پہلا گھار بنا بے بکہ بکہ پر بادشاہوں سے پوچھا گئے امیر سے مولا یہ بکہ کیا ہے کہا دیکھو جس جگہ پر جس جگہ پر کعبہ کھڑا ہے نا جس جگہ کعبہ کی بنیادیں ہیں جس جگہ کعبہ کی بنیادیں ہیں اس پر خانہ کعبہ کھڑا ہے یہ اتنی جگہ بکہ ہے پھر اس کے اردگیرد حرم ہے اور پھر اس کے اردگیرد شہر مکہ ہے مکہ پھر حرم پھر بکہ اور اس بکہ پہ جو کعبہ ہے اس کعبے کے چار دیواریوں کے اندر ایک چھوٹا سا سہن ہے اس کمرے کا اس کمرے کو کہتے ہیں جناب بطہہ اور ابو طالب بادشاہ کو کہتے ہیں شیخ بطہہ اے کعبہ کے سہن کے شیخ شیخ بطہہ خدا سلامت رکھا اللہ قرآن نعرہ حیر 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 شیخ بطہہ کیونکہ میں شیخ بطہہ کئی دفعہ کہوں گا تو میں نے سمجھا کہ میں آپ کو ارز کر دوں کہ بطہہ کیا ہے تاکہ لطف اور اس کا زیادہ بڑھ جائے پتا ہے آپ کو یقینا لیکن میں آپ کو یاد کر آئے کہ شیخ بطہہ کیا ہے کعبہ کے سہن کو کہتے ہیں شیخ بطہہ کعبہ کے سہن کا مالک تب ہی تو زوجہِ گرامی چلی گئی شاہ اور جو شیخ بطہہ اور اس خاندان کی وارثہ تھی جس نے کعبہ تعمیر کر کے دکھایا تھا انہی کی آنے والی ایک پوتی بھئی پھر ایک حوالہ دے رہا ہوں کتاب ہے جلالعیون یہ اخبار اور رضا جیسے کہ اخبار اور رضا ایون الاخبار اور رضا شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اردو ترجمہ اس کے بے حساب یہاں پاکستان میں پھر رہے اس کی جلد نمبر دوم اور اگر میری بوڑی یاد داشت کام کرتی ہے تو صفحہ شاید پانچ سو چوالیس ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو جوان ہے پتہ نہیں جی کیا ہے بس بادشاہ تو پانچ سو چوالیس صفحہ ہے ایون الاخبار اور رضا شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اس کے صفحے سے میں لے رہا ہوں اس کا عنوان ہی حدیث کا یہ ہے کعبہ کی بات ہو رہی ہے کعبہ کی تو ذہن میں کعبہ رہے بات ہو رہی ہے ابو سلط روایت فرماتے حروی وہ کہتے ہم امام رضا سخی کے پاس بیٹھے تھے بیٹھے تھے اور قائلیں لگیں کہ سخی کے سامنے کچھ علماء بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا ماسقینہ میں بہت سار بادشاہوں سے متسل ہو رہا ہوں آپ نے گھورانا نہیں ہے کبھی بات ایک بادشاہ کی طرح لیکن متسل رہے گی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بادشاہوں کا ذکر آ جائے تو شہزادی کے لئے کہا کہ ماسقینہ مولا سقینہ کیا ہے یہ امام رضا پر سوال ہو رہا ہے کہ سقینہ کیا ہے اب امام رضا اسی جو کتاب میں نے بتایا اسے دیکھنا آج ہی نیٹ پہ بھی ہے وہاں سے دیکھ لینا بچے زیادہ پسند کرتے ہیں نیٹ اس میں دیکھ لینا اس میں امام اس کو انوان میں یہی ہے دوسری جنگ میں سقینہ کیا ہے اور بادشاہ سے سقینہ 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 کیا ہے اب بادشاہ امام رضا جواب دے رہا ہے اور ریحل جنون الانبیاء ہے نبیوں کی جنت میں چلنے والی وہ ہوا جس میں نبوت سانس لیتی ہیں وہ حسین کی بیگی ہے آپ سلامت رہیں میں تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ڈال رہا ہوں کہ تم دیکھو تا کہ کوئی تمہیں بے وقوف نہ بنائے نظر میں رہے ہیں تمہاری ساری چیزیں نظر میں اب وہ کیا ہے آگے تو سنو کیا ہے جس سے کعبہ کعبہ ذہن میں رہے کہا نبیوں کی جنت جہاں نبوتیں اور رسالتیں سانس لیتی ہیں نا وہاں سقینہ وہ ہوا ہے اور ریح جنان الانبیاء انبیاء کی جنتوں کی ہوا ہے خدا نے اسے شکل انسانی میں حسین کو عطا کیا کعبہ ذہن میں رہے اور پھر فرمایا کہا جب نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کی بنیادیں نہیں مر رہی تھیں اور وہ بار بار پتھروں پہ سجدے کر رہے تھے مالک تیرا گھر بنائیں تو کہاں بنائیں کہاں سے بنیادیں اٹھائیں کہا تب سقینہ کے نور کو خدا نے تجلی بنا کے چمکایا ظاہر کیا نور سقینہ چمکا تو نبیوں کو کعبہ کی بنیادیں نظر آئیں اللہ 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 سبحانہ اللہ سبحانہ برائے خشنو دیئے جناب سیدہ سکینہ علیہ السلام علیہ السلام اللہ 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 اور میں سخی مہدی بادشاہ کی امان سے میں معافی چاہتا ہوں میں نے اتنی دفعہ بی بی کا نام لیا لیکن میں امام سے یہیں بیٹھے بیٹھے امان مانتا ہوں کہ تاجدار کہیں اس وجہ سے نہ تیری تلوار میری گردن پہ چل گئے خوف کھاؤ منتق مال اللہ سے یہ صرف ماننے کے لیے نہیں ہے وہ منتق مال اللہ ہے خوف کھاؤ اپنے وقت کے شہنشاہ سے آپس کی گفتگو میں بھی شہزادیوں کے نام بس اشارتاً کنایاں کہے کے گزر جایا کرو مجھے ایک انصاف سے بات بتاؤ اب تو پرے پیجہت والے لوگ ہیں مجھے یہ بتاؤ یقیناً خدا نے مجھے دون رحمتیں اطا کی دو بیٹیاں میری بھلا مجھ سے کہو اٹھ کے کہ جی علامہ اپنی بیٹیوں کے نام لو میں بتاؤں گا آپ مبشر میں نراز ہو جاؤں گا آپ سے میں کہوں گا آپ بڑے بد تہذیر ہیں اچھا میں اپنی بیٹیوں کے تو نام نہ لوں میں ختمیاں مرتبت کے تو کوشش کیا کرو کسی طرح گزارا ہو جائے تو میں سعداد سے بھی معافی مانگ کہ میں نے بار بار شہزادی کا نام لیں لیکن حدیث کا حصہ دیا تو معاف کر دیجئے گا مجھے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی آپ نے شہزادی کو صرف ایک معصومہ سمجھا جسے تماشے مارے جا رہے ہیں نہیں نہیں یاد رکھئے گا کربلا میں کوئی ایسا کردار نہیں ہے جو اللہ کی ضرورت نہ ہو اس لیے نہیں کہ وہ کوئی محتاج ہے نہیں اس لیے کہ وہ بڑا بات کمال ہے اس کے کمالوں کی اتنی حد کے خود مخلوق سے نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارا خدا ہوں اس کے لیے بھی رسول سے کہتا ہے کل ہو اللہ ہوا حد آپ کہہ دیجئے میں کیسا قریب ہے کیسا رب العزت ہے جس کے ہاتھ میں محمد و آل محمد کے تنفس ہیں وہ ہمارے تصور میں نہیں آسکتی وہ شخصیت ہم نہیں جان سکتے وہ کون ہیں ہماری جورت بھی نہیں مجال بھی نہیں لیکن یقین جانی ہے کربلا 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 میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آشورہ اب میں کیا کروں مجھے آپ کی زہمتوں کا خدا کی قسم بہت احساس ہے آپ بیٹھے ہوں گے کافی دیر سے کام بھی ہوں گے بہت سارے معاملات ہوں گے زندگی کے لیکن یقین جانی ہے جب میں لاہور سے آتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں اپنی قوم کا ایک گھنٹہ یا جتنا ٹائم ہے میں برباد کیسے کر دوں میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے کیسے برباد کر دوں تو مجھے کچھ نہ کچھ آپ کے حوالے کرنا ہوتا ہے تاکہ میں بادشاہ ہوں کہ سامنے بری اور ذمہ ہو جاؤں میں وہ یہ کہوں کہ وہ آپ کے پاس ہیں اس کو بند کر دو یار بند کر دیجئے سائٹ سے ہوگا ایک اور سلوات پڑھ دیجئے سمجھ رہے نا تو کربلا میں جتنے بھی کردار ہیں کہ جتنے بھی کردار ہیں یہ سارے کے سارے خدا کا راز ہے خدا کے راز ہے جیسے سخی ابو طالب کا ذکر ابھی میں نے کیا کہ لجپال کے لیے امیر المومنین کے بے انتہا فرامین ہیں لیکن وہ آپ کی آنکھوں سے اجلے کوئی بیان نہیں کرتا کسی کو ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا بس وہ اسی طرح سے کام جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن ہم پر فرض ہے کہ ہم انہیں جانے اور یہ کیونکہ مجلس ترہیم ترہیم کیا لفظ ہے کہ رحم مانگنے کے لیے جو محمد والے محمد اور علی علی کرتے اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں انہیں ہمارے رحم کی دعا کی کیا ضرورت ہے باپ باپ بڑی بات خفصرہ کبلاہ کیا بات کبلاہ سلامت رہی تو وہ بیچی جو ہے وہ بی بی کی کنیز جا کے بن گئی اور اپنے ماں باپ کا استقبال کریں گی اسی طرح ایک اور مجھے شہید کا پتا چلا ڈاکٹر ایجاز صاحب کے صاحبزادے جو ماتم کرتے ہوئے امیر المومن ان سے ملحق ہوئے تو وہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ ہماری نظر میں لگتا ہے ایسی موتیں ہیں لیکن بادشاہوں کے نظر میں ان کا میار ہو رہا ہے مثلا حضور نے کہا کہ جو میری محبت میں جو ہماری محبت میں مرا یہ نہیں کہا جو ہماری محبت میں زندہ رہا اللہ واقعہ یہ فلسفہ تو میں نے کہہ دیا یہ سخی کے جملے کو سمجھ جو میری اور میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید مرا ممات شہیدہ وہ شہید مرا وہ شہید ہوا جو ہماری محبت میں مرا زندہ رہا نہیں جیسے بھی زندہ رہا ایسا کریم بادشاہ بھی کسی کا ہوگا تم نے جیسی بھی زندگی گزاری میری رحمت کہہ رہی ہے کہ تم آخری لمے بھی انہا دینہو سبیلہ امہ شاکرہ و امہ قفلہ تم سبیل کی ہدایت کا اقرار کر لو ہماری محبت پہ آ جاؤ تم شہید مرے اور شہید کا ہمیں شعور نہیں قرآن کہتا ہے تمہیں شعور نہیں ان کی زندگیوں کا تو ہمیں ان کی زندگیوں کا شعور تک نہیں انہیں ہم عصال سواب کیا تریں کچھ تو بتائیے نا مجھے بھی میں کیا سواب کروں عصال سواب کروں اور پھر سواب 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 ابھی آپ کے ہاں عربی کی کتاب ٹرانسلیشن ہوئی ہے اسمائے امیر المومنین نیٹ پہ بھی ہے اچھے وہ تمہیں میں ایک لنک بتاتا ہوں اسے دیکھئے گا اس پہ آپ کو سات ہزار کتابیں ایک ہی وقت میں مل جائیں گی اردو انگلیش فارسی اور ارہبک میں بہت خوبصورت سائٹ ہے وہ www اسلامicblessing.com اس پہ جائیے آپ کو بہترین کتابیں نئی ٹرانسلیشن کی ہوئیں وہ ان میں کچھ بہت ساری چیزیں خراب ہیں ٹرانسلیشن میں علی اچھا نہیں نا لگتا اللہ کو لگتا ہے مخلوق کو نہیں تو اس میں کچھ ہے تو وہ ضرور دیکھیں گا اس میں آپ کو لا تعداد چیزیں مل جائیں گی لا تعداد چیزیں حسن ہے اس کو دیکھئے پڑھئے اس کو سمجھئے جو میرے بیٹے ہر وقت نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں فیس بکس وغیرہ پہ تو اگر یہ نکال لیا کرے تو بڑا دلچسپ بڑے خوبصورت مانے وہاں سے آپ کو چیزیں مل جائیں گی چلیں برحل تو شہید کے مانے پہ بھی وہاں آپ کو بہت ساری کتاب مل جائیں گی دست غیر کی اور پتہ نہیں کس کس کی تو وہ پڑھئے علم کہیں سے بھی ملے اسے حاصل کیجئے لیکن یہ یاد رکھی کہ علم علی کی امانت ہے اگر علی سے پھر گئے تو پھر تم سب سے بڑے خائن ہو اور عذاب تمہارے عمال کی وجہ سے نہیں آتا وہی قطرت المن بہار آیت اللہ مستنبر کی پڑھ لیجئے گا اس میں رسول خدا فرمارے ہیں کہ میری امت پر کبھی بھی عذاب ان کے عمال کی وجہ سے نہیں آئے گا بلکہ جب بھی عذاب آئے گا وہ اس لیے آئے گا کہ ان کے علماء نے میرے اور میری آل کے فضائل چھپا لیے اللہ حکم ہنے جاری یہ رسالت کے وقت کے چور ہاں جی 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 اس سے بھی پہلے کے یہ آدم کے سامنے جس نے پہلے حادی کا انکار کیا تھا مجھے یہ بتا دیجئے دل پہ ہاتھ رکھ کے انصاف کر دیجئے کہ برائی اور گمراہی کا نکتہ آغاز کیا ہے ابلیس ابلیس ٹھیک ہے نا جی وہ آج کا نام ہے جو آپ لے رہے ہیں میں آدم کے زمانے کا نام آدم آدم کے مقابلے میں جو آیا وہ گمراہی کا نکتہ آغاز ہے ابلیس اس کی گمراہی کیا ہے اب جس کے لئے میں نے کہا کہ دل پہ ہاتھ رکھنا ہے گمراہی کا آغاز کیا اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے ایمان سے بتائیے اس نے حادی کی شان میں کمی کی یا غلو کیا تو تکثیر پہ تو لانت آئے غلو پہ تو کہیں نہیں ملی مجھے غلو درست نہیں لیکن اس پہ لانت بھی نہیں نسیری کو جو مرضی آپ کہہ لیں مجھے اس سے کوئی غرض اقاعد نہیں ہے وہ اس کی فکر ہے مجھے اس سے کیا لینا دینا تو نکتہ آغاز وہ ہے لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ختمی مرتبت کو نہ سمجھنا ہی ساری مصیبتوں کی جڑھ حضور کو نہ سمجھنا شانِ رشالت کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لفظوں سے گستاخی ہوتی ہے ارے شانِ رشالت توحید کی طرح پاک ہے لفظوں سے یا مخلوق کی باتوں سے شان میں کمی نہیں آسکتی بلکل بھی نہیں آسکتی بلکل بھی نہیں آتی وغرنہ امامِ حسن کے سامنے جو گالیاں بک رہا تھا سخی اسے سزا دیتے گھوڑا نہ دے دیتے روٹی نہ کھلاتے تو اللفظوں سے ان کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی لیکن یاد رکھئے گا اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو تم شانِ رشالت کے خلاف کر رہے ہیں تمہاری ریاست میں کوئی بھوکا سو رہا ہے کسی غریب کی کل مطع حیات لٹ گئی ہے تو گستاخی ہے تو شانِ رشالت کی خلاف ورزی ہے تو گستاخی رشالت ہے کریم گھر والا بھوکا سو رہا ہو اور تم کہو سلو علیہ الحبیب سلو علیہ الحبیب روٹی پہنچا ہوتا کہ شانِ رشالت قائم ہو حضرتِ ابراہیم سجدے میں تھے اور کیسے حریس نبی تھے اللہ کی رحمتوں کے لیے کہہ رہے تھے مالک تیرا گھر بنایا تو نے مجھے خلیل کا تُو نے مجھے نبوت دی تُو نے مجھے امامت دی بس اتنا ہی سخی اور نہیں کچھ اتا ہو سکتا تیری رحمتِ بے مثال ہے جبریل آئے حقایت الانبیاء سے لے رہا ہوں حقایت کو اس روایت کو کہا جبریل آئے اور کہا تندہ اے خلیل اللہ سجدے سے سر اٹھائیے پیغام لائے آن سجدے سے سر اٹھایا اللہ کے دوست نے کہا کیا پیغام ہے مالک نے کیا بھیجا کیوں میں تو دعائیں مانگ رہا تھا مجھے کچھ اور انایت کر دے تیرا دھر بنایا کہا آپ نے کیا کہا تھا اے خلیل اللہ کہا میں نے اپنے رب سے کہا میرے پروردگار تو کتہ کریم ہے تیرا دھر بنایا مجھے اتا فرما دی تُو نے خلط تُو نے مجھے امامت اتا فرما دی تُو نے مجھے موجزے اتا کر دی میں آسمان اور زمین میں تیری حکومت دیکھتا ہوں کچھ اور نہیں مل سکتا کہا کیا کہا میرے رب نے کہا آپ کے اور میرے رب نے ارشاد فرمایا تم نے صرف بیت اللہ کی تعمیر کیا ہے کسی علی کے بھوکے مومن کو کھانا نہیں کھلایا آپ نے کسی محبِ علی کو لباس لے کر نہیں دیا کہ آپ کو اور بھی اتا کیا جائے باکر بادشاہ کی روایت ہے یہ تم سمجھ رہے ہیں نا ان چیزوں کو اب میں تمہیں بہت طویل گفتگو کے بعد کھیر کر لائیا ہوں تاکہ میں شہزادی سقینہ کے کچھ فضائے ہو گیا میں منطق پہ جانا چاہ رہا ہوں آج اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے کہ یہ شہزادی کون ہے یہ کیوں آئی ہے یہ کربلا میں کیا کر رہی تھی یہ حقیقتیں جب تک ہم نہیں جانیں گے اب سنیئے میں آپ کو مفاتی الجنان میں لے جا رہا ہوں مفاتی الجنان میں مختلف دعاوں میں مناجات میں زیارتوں میں آپ کو ایک لفظ ملے گا اور وہ ہے یا اللہ تجھے واسطہ بحق اسم العظم 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 اے اللہ تجھے عشم عظم العظم العظم کا واسطہ جس کی وجہ سے تُو نے یہ کائنات قائم کر رکھی ہے یعنی کوئی عشم عظم نہیں عشم عظم العظم العظم بس نشمنٹ میں آپ سے زیادہ زیادہ لوں گا تاکہ اس معرفت کے مقام تک ہم پہنچ جائیں عشم العظم 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 امام سے پوچھا گیا سخ یہ عشم العظم 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 کیا ہے تاجدان نے فرمایا سنو امام کے قلب مبارک میں کوئی خون نہیں دوڑتا عشم العظم 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 ہوتا ہے عشم العظم العظم سبحان اللہ وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمین آسمان قائم رہتی ہے اور جب اس عمام نے جانا ہوتا ہے تو اس کے اوپر موت وارد نہیں ہوتی کیونکہ موت خود مخلوق ہے اور یہ مخلوق سے پہلے ہیں موت و حیات سے پہلے ہیں ہمیں مالک نے خلق کیا موت و حیات سے پہلے ہم پر موت نہیں آسکتی جب تک کہ یہ عشم عظم العظم العظم اگلے امام کو پچھلا امام سینے سے لگا کے حوالے نہ کر دے یہ پھونک سے نہیں دیا جاتا یہ کوئی دامن نہیں ہے یہ کوئی ایسا جنتر منتر نہیں ہے یہ اللہ کا اسم عظم العظم العظم ہے جو اگلے امام کو جاتا ہے جو ہی یہ قلب مبارک سے دوسرے قلب مبارک میں جاتا ہے تو پچھلی حجت آنکھیں بند کر لیتی ہے اسی لئے ہر امام پر آنے والا امام پہنچتا ہے جیسے امام رضا پہ محمد تقیم امام موسیٰ قاظم پہ امام رضا ہے نا ہمارے عقائد میں ہم سب دیکھتے ہیں وہ بادشاہ آتے ہیں ہم اس سینے سے لگاتے ہیں اور وہ عشم عظم منتقل ہو جاتا ہے اور جو ہی عشم عظم اس کے حوالے ہو جاتا ہے تو پچھلی حجت آنکھیں بند کر لیتا ہے یہ ہوتا ہے عشم عظم جس کی عشم العظم 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 جس کی وجہ سے زمین آسمان قائم رہتے ہیں یہ اس امام کے پاس ہوتے ہیں یہ قائم رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے یہ کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا سوائے حجت کے اور اس کے لیے فیزیکلی آنا ضروری ہے امام کا امام کے سامنے تب یہ عشم منتقل ہوتا ہے اللہ ہو اکبر یہاں تک سمجھ گیا تھا میں نے تھوڑی مشکلہ گفتگو چھیڑ دی لیکن بی بی سقینہ سمجھ میں نہیں آئیں یہ اگر یہ سمجھ میں نہ آیا تھا یہ عشم عظم سمجھ میں نہ آیا تھا کیونکہ یہ کردار آخر ہے کیوں وہاں پر موجود کیوں ہیں یہ شہزادی مسائب کے لیے نہیں نہیں خدا کے لیے تمہیں رولانے کے لیے نہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے اب وہاں پر یہ بی بی ہیں اور سمجھنا پڑے گا کہ یہ بی بی ہیں ہائے ہائے تھوڑا سا مولا آسان کریں گے اب وہ عشم آزم منتقل ہوتا ہے تو جا کے کام بنتا ہے اب کربلا میں یہ اہمیت ہے کہ دو امام موجود ہیں ایک کا امتحان یہ ہے وہ بے ہوش نہیں آئے وہ غشی میں نہیں آئے اس کا امتحان سجاد کا یہ ہے تیرے سامنے تیرے بابا قتل ہوتے رہیں گے اور تو سبر کرے گا وہ امتحان میں ہے بھائی غشی غشی میں نہیں ہوتا امام ان کا امتحان ادھر آئے اور دوسرے بادشاہ کا امتحان وہاں ہے اچھا جتنی بھی فوج کم ہو بیس پچیس ہزار تو گھیرہ ڈالے ہوئے نا ایک ہی ٹارگٹ ہے حسین اور اس کے ارد گرد گھیرہ ڈالا ہوا ہے فوج نے اتنی بڑی فوج میں ہی جہاں علی کی بیٹی تشریف نہیں لے گئی وہاں پر یہ چار سالہ شہزادی کیا کر رہی ہیں اور فوج نے انہیں جانے کیسے دیا پھر فوج کو یہ نظر آئیں کہ نہیں آئیں لیکن آئیں تو مسائب ہے نا ابھی میں مسائب بیان کروں نا لیکن مجھے پہلے سمجھانے تو دو جی شہزادی ہے کار جی پھر کے مسائب پڑھوں گا میں بی بی کے لیکن دیکھئے تو صحیح کہ وہاں بی بی کر کے رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بی 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 بار بار جا کے پٹی ہوئی گردن پہ نہیں یہاں پر شہزادی شقینہ سے اللہ ایک کام لے رہا ہے اسی لیے بی بی کے زیارت میں ہے السلام علیکی یا امینت اللہ ہے اے اللہ کی امینہ اللہ کی امانت رکھنے والی تجھ پر سلام ہو کونسی امانت وہ امام وہاں سے ادھر مقتل میں نہیں آسکتا مقتل والا ادھر نہیں جا سکتا تو اللہ نے شقینہ بی بی کو نازل کیا کہ جب دو امام آپس میں نہیں مل پائیں گے تو ان اماموں جیسی ان اماموں جیسی ہستی کی ضرورت ہے جو عشم آزم 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 کو اٹھائے بھائی دیکھو اکبر کی شہادت سے بھی بڑی کوئی شہادت ہوگی لیکن نہ زمین ہلی نہ سورج گرہن نہ آنگیاں چلیں نہ گرد اوڑی نہ اشغر کی دفعہ اوڑی یہ کیا ہوا ادھر قتل امام ہوا بھائی تیرہ ضربیں چلنے کی وجہ اس کے خنجر کا کوند ہونا نہیں ہے وہ جانگ لڑ رہا تھا کوند خنجر کا کیا سنا تیرہ ضربیں اس لیے طول پکڑ گئیں کہ شہزادی بار بار عشم آزم 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 کی تعلیم لیتی رہی حسین سے جتنی دیر حسین عشم آزم منتقل کرتے رہے امینہ اللہ کے حوالے کرتے رہے تب تک ضربیں چلتی ہیں بس ادھر عشم آزم منتقل ہوا اب کیونکہ بی بی امام نہیں تھی تہارت میں وہ درجہ تھا لیکن امام نہیں تھی اور زمین و آسمان کو قائم رکھتا ہے امام اس لیے فوراں تغیر ہوا زمین اس وقت تک حل چل کا شکار رہی آدھیاں چلنے لگیں شوراں گرہن ہو گیا ہر چیز تڑپ کے مرنے لگیں پانی سے مچھلیاں باہر آگئیں گھوڑوں کی زبانیں نکل آئیں کیونکہ عشم العظم العظم ابھی امام تک نہیں پہنچا تھا سلام کرو سقینہ بی بی کو جس نے عشم آزم تمہارے سجاد بادشاہ تک بس ادھر عشم عظم خائمے میں پہنچا جاتے ہی جا کے بھائی کے اوپر گری کان میں عشم عظم العظم بس ادھر عشم پہنچا ادھر بھی امام کھڑے ہوئے ادھر سر نیزے پہ بلند ہوا کہا سلام علیکہ یا باب اسی وقت ٹھہرا ہوا گیا یہ ہے شہزادی اب ایک نام بتاؤں تمہیں شہزادی کی زیارت بی بی کا کیا نام ہے بی بی کا نام ہے السلام علیکی یا سترِ آلِ محمد سین اور ٹوئے اور رے یا سترِ آلِ محمد معشوم سے پوچھا گیا نقی بادشاہ سے شخی یہ بی بی کا جو نام ہے یہ کہہ کے لیے کہا یہ ستر کہتے ہیں سیفے کو کتاب کو کہا اللہ نے جو آلِ محمد پر غموں کا قرآن نازل کیا نا وہ یہ ہے ہاں وہ دیکھ لو جب تک زندہ رہی کیا کیا مصیبتیں نہیں اٹھائیں تمہارے بادشاہ نے وقت کے امام نے زیارت پڑھی زیارتِ ناہیہ دجول اس میں جو جدولِ دوم میں دیکھو تو صحیح بی بیوں کے لیے امام نے کیا کہا آپ تو کہتے ہیں انہوں نے گوشوارے چھین لیے آپ کے صاحب الزمان کیا کہتے ہیں وہ بادشاہ کہتے ہیں میرا سلام ہو حسین کی بیٹی پر جس کے گوشوارے چھینے نہیں گئے اچھا پہلے رکھو ذرا میں تمہیں روتے بھی جاؤں یہی مجلس ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے دیکھو در در جو عربی میں کہتے ہیں در وہ در کسے کہتے ہیں در کا معنی کیا ہوتا ہے در ایک ایسی بالی ہوتی ہے یا ایسا کڑا ہوتا ہے جو اس طرح سے بند ہو جاتا ہے جو کاٹے بغیر نہیں کھل وہ بی بی نے در پہنے ہوئے تھے بالیاں نہیں پہنے ہوئی تھی اسی لیے امام کہہ رہے ہیں میرا سلام ہو حسین کی بیٹی پر جس کے در کو خنجر ہندی سے کھاٹے گا اب خود سوچتے رہو کہ خنجر ہندی سے وہ کیسے کھاٹے گا اللہ و اکبر اور پھر امام کہتے ہیں میرا سلام ہو اس بی بی پر آپ تو کہتے ہیں اس نے تماشے مارے اور باپ سے ہٹا دیا ہمارے امام تو یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے امام تو کہتے ہیں سلام ہو رسول کی بی بی پر جسے پشت پر بیٹھا ہوا قاتل اسی خنجر کی نوک سے ہٹاتا رہا جس خنجر سے وہ باپا کو زبا کر ارے حسین کی کرتن تھوڑی کٹی اتنی ہی سقینہ بی 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 زخمیں ہوئیں میں کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آتا میں کتنا اکدیان کروں میں اور کیا کیا تمہیں بتاؤں کہ کیا ہوا جابت گیارہ محرم کو بس مجھے آخری لمحہ دو جب گیارہ محرم کو سب قائد ہو گئے دو بچوں کے قائد کا بسلا آن پڑھ ایک باکر کا ایک عش بی بی کا شمر ابن سعید کے کان میں کچھ کہتا ہو لائین کے کہنے پہ ابن سعید کہتا ہے حارس عمل کرو جو تمہیں شمر کہتا ہو شمر جا کے جانتے ہو کہتا ہے سجاد بادشاہ کے سامنے جا کے کہتا ہے تم حاشمیوں کے بال بڑے خوبصورت ہیں کہا کیونکہ رسیہ ان بچوں کے لیے نہیں ہیں زنجیریں ہیں اور انہیں کشی طریقے سے پہنڈا نہیں جا سکتا لیکن قید کرنا ضروری ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حسین کی بیٹی کے اپنے بالوں کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ باتے اور کربل آزکو فادر حسین کی بیٹی اپنے بالوں سے ہاتھ باتے آہ 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 آہ